السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بہت سارے سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ بھارت ورش کے اندر انڈیا کے اندر ایک لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اور 21 دن کے لوگ ڈاؤن کا ہمارے پرائم نسٹر نے اعلان کیا ہے یہاں میں میرے سننے والوں سے ویور سے گزارش کروں گا یہاں اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ میں اور آپ جیسے جو لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ہمارے علاوہ اس دنیا میں ہیں وہ ضرور نہیں ہے کہ تمام نعمتوں کا حامل ہو ایسے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں خاص طور سے انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور غریب ممالک میں جن لوگوں کے پاس اگر وہ روز گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں تو ان کے اس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لوگ ڈاؤن کا سیچویشن امرجنس سیچویشن کسی کنٹری میں لاغو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے گھر کے اندر باقی چیزیں تو چھوڑیے کھانے کا بھی مسئلہ ہو جائیں گے وہ کھانے کو محتاج ہو جائیں گے تو میں آپ لوگوں سے جو میری بات کو سن رہے گزارش کروں گا کہ ایسے سیچویشن میں آپ لوگ کیا کرے ایسے حالات کے اندر آپ لوگ کھانے کا انتظام کرے دوسرے لوگوں کے لئے ہے تو آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اس کو دے ہو سکتا ہے کوئی انسان آپ سے مانگیں گا نہیں لیکن آپ کو ایسے حالات کو دیکھنا اور سمجھنا ہے چلی ایک دن دو دن تین دن چار دن تو ٹھیک تھا لیکن اکیس دن کا لاغ ڈاؤن ہے کموں بچ تین ہفتے کا اور آلریڈی کچھ علاقوں میں چار پانچ دن ہفتے بڑ سے کام چل رہا ہے تو گوہ ایک مہنے تک ہے کہ قریب انسان اگر نہیں کمائے گا تو کیا حال ہوں گا تھیلے والے گاڑیوں والے ڈیلی کی ہاکرز جو ہوتے ہیں جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں جس کی بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں میں آپ سے گزارش اور اپیل کروں گا اللہ کے لئے آپ لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ کھانے کا میڈیسن کا دواؤں کا اور ضرورت کی چیزوں کا انتظام کریں وہ آپ کا دوسرا بھائی جو ہے مسلم ہو سکتا غیر مسلم ہو سکتا اس سے کوئی تمیز مت کیجئے مطلب کوئی بھی ہو وہ انسانیت کی مدد کیجئے کیونکہ انسانیت جو ہے بڑی اہم چیز ہے لہٰذا میں گزارش کروں گا میرے سننے والوں سے کہ وہ ضرور لوگوں کے لئے کھانے وغیرہ کا انتظام کریں لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھے اور وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی صحت اور اپنی حفاظت اس کے بعد سب کچھ ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں نے اپیل کر دیا اور آپ لوگ دھڑھلے سے پاگلوں گئی سا سڑکوں پر نکل جائے اور لوگوں کو جا جا کر وہ کرنے لگے اپنی سیفٹی کا خیال رکھئے اور اس کے بعد آپ جا کر لوگوں کی جو کچھ مدد کر سکتے کریے جو لوگ مدد کر رہے ہیں والینٹیس ان کی مدد کیجئے تاکہ وہ لوگوں کی مدد کریں یا پھر ایسے اوفیشلز ہیں جو لوگ والینٹریلی ورک کر رہے ہیں جو اوفیشل ہیں ان لوگوں کو آپ وہ چیزیں دے دیں وہ لے جا کر لوگوں تک جو پہنچا دیں گے کیونکہ اپنی صحت کا اور اپنے آپ کی حفاظت سب سے اہم چیزیں حضرت کیے لہذا اپنے آپ کو جہاں ہم لوگوں سے دور رکھ رہے ہیں وہیں لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ان کے لئے کچھ نہ کچھ مدد کا انتظام ضرور کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا